پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ عدل ہوتا ہے کہ یہ سراپہ عدل شخص تو اللہ کی ازار سراپہ عدل و انصاف ہے اس لئے ان کا نام العدل بھی ہے اور یہ نام قرآن کریم میں 22 time آیا ہے بائیس مرتبہ قرآن کریم میں مختلی جگہ پر آیا ہے بہت اہمیت ہے اہمیت ہے اس کی اور اس کے عدد جو ایک سو چار ہے ایک سو چار اس کے عدد ہیں اور مفرد عدد اس کا پانچ ہے تو گویا کہ ہر پانچ دن کے بعد لطیفہ غیبی ظاہر ہو سکتا ہے اور اس کے سمرات نظر آ سکتے ہیں اور یہ عجیب غریب نام عدل کا معنی ہے جیسے میں نے بتایا کہ سراپا عدل و انصاف اور اللہ تبارک و تعالی یہ یقین سراپا عدل و انصاف ہے کیونکہ عدل کا لغوی معنی برابری کرنا تو اس لئے تنازات اور جھگڑوں کے درمیان جب عدل و انصاف سے فیصلہ کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فریقین کے درمیان برابری کی جائے مطلب ہے کہ ظلم پر فیصلہ نہ ہو بلکہ عدل پر فیصلہ ہو کوئی افراد اور تفرید کے درمیان جو پہلو ہوتا ہے اس کو اعتدال کہتے ہیں اعتدال کا مطلب بلکہ دونوں طرف دونوں پلڑے برابر بلکہ صحیح کانٹا ہے اب فیصلہ کیا ہے اس لئے آپ جانتے ہیں کہ عدالت کے اندر عدل جو ہے وہ سب سے بڑی اہمیت رکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عادل ہے اور عدل ہے گویا ہے کہ اللہ نے انسان کی جسم جسمانی تخلیق کے اندر جو ہے سخاوت سے کام لیا یعنی جواد ہے یعنی دو آنکھیں دے دی ایک بھی کافی تھی دو کان دے دی حالانکہ ایک سے بھی سن سکتا تھا تو دو ہاتھ پہ دیئے ایک سے بھی لوگوں نے کام چلایا اور چلاتے ہیں تو گویا ہے کہ اللہ نے سخاوت کے ساتھ انسان کی تخلیق کی اور عدل کے ساتھ اس کی ترتیب کی یعنی آنکھیں کہاں رکھنی تھی وہیں رکھیں ناک کہاں ہونے تھی وہیں ہویا ہے کہاں ہونے تھی وہیں ہیں اگر ان کی جگہ بدل دیں تو ایک تو سراپہ بھدہ ہو جائے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے صحیح بینیفیٹ اب پیروں کے اندر آنکھیں ہوں تو آدمی کیا کس طریقے سے کان دیکھے گا اور کان انسان کی پیشے ہوں تو سامنے کے آواز کا کیا ہوگا تو ایسی جو ترتیب رکھی یہ عدل کے ساتھ رکھی تو تخلیق سخاوت سے کی اور ترتیب عدل کے ساتھ کی ہے سبحان اللہ اور پھر عدل کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ انسان جو زبردست ہو یعنی ایسا زبردست ہو کہ اس کا حکم نافذ ہو کے رہے اور دوسرا حکیم ہو حکمت ہو اس حکم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ میں دونوں خوبیاں پائی جاتی ہیں کہ اللہ عزیز بھی ہیں زبردست بھی ہیں کہ وہ جب ایک فیصلہ کر دیں اس سے کوئی سرے مو ہی نراف نہیں کر سکتا اور پھر حکیم بھی ہیں خامخواہ کا فیصلہ نہیں ٹھونستے اس فیصلے کے پر یہ حکمتیں ہوتی ہیں خود جس پر معمور جو ہے اس کے ابھی نفع ہوتا ہے اس میں اس حکمت کے تعدے اللہ فیصلہ کرتے ہیں تو عزیز ان بھی ہیں اور حکیم ان بھی ہیں تو لیا عدل کی دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں تو دنیا میں بھی انسان جب کوئی فیصلہ کرتا ہے جھگڑوں کے درمیان اس کے اندر وہ ایک تو زبردست مطلب ہے کہ عدالت عالیہ کا جج فیصلہ کر رہا ہے تو ظہرک اس کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے سکورٹی ادارے اس کا نفاظ کر کے چھوڑتے ہیں اور پھر حکیم ہوتا ہے کہ ایسی حکمت سے فیصلہ کرتا ہے کہ جناب کسی کوئی شکایت نہیں رہتی اور وہ ہر ایک خوشی خوشی عدالت سے رخصت ہو جاتا ہے تو یہ جج کی خصوصیت ہونی چاہیے تو عدل کے لیے چیز ضروری ہیں اور عدل جو ہے انسان کے کہ خود اپنی ذات کے درمیان بھی عدل ہوتا ہے کہ انسان کے نفس کے اندر عدل کرے کہ نفس کے جو تقاضی ہیں ان کو بھی عدل کے ساتھ پورا کرے پھر اپنے ذات اور دوسرے انسانوں کی ذات کے درمیان عدل کہ ان کے درمیان جو کرے رشتے نبھائے تو عدل کے ساتھ نبھائے پھر اپنی ذات اور اللہ کی ذات کے درمیان جو ہے وہ عدل ہونا چاہیے کہ اللہ کے احکام کی اس طریقے سے پورے کرنے تو گوہ ہے کہ عدل جو ہے ایسی کام کی چیز ہے کہ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اشہاد فرمایا کہ اس کائنات آسمان و زمین کی تخلیق میں نے عدل پر کی ہے اور ساری کائنات کا نظام ہی عدل پر چلتا ہے عدل پر چلتا ہے تو گوہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جو ہے اس کی بنیاد اصل میں عدل ہے کہ اللہ چونکہ عادل حاکم عادل ہیں وہ چاہتے میرا نائب یا وہ بھی عادل حاکم ہو کر دنیا کے اندر نظام چلائے اور جب تک عدل دنیا کے اندر رہے گا تو اللہ اس کائنات کو چلاتے رہیں گے جیس دن عدل ختم ہوا اور یہ دنیا سراب پر ظلم ہو گئی اللہ یہ کائنات کو برباد کر دیں گے اکٹیام دو بربا کر دیں گے تو اس کائنات کو بھی قائم رکھنے کے لئے عدل اتنا ضروری ہے تب ہی اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر بادشاہ قائم کر دیتے ہیں حکمران بناتے ہیں مقصد یہ کہ ایک آدمی جو ہے وہ عدل کے ساتھ اس عدالت کے نظام کو چلے تاکہ دنیا عباد ہو برباد نہ ہو تو اتنا اہم نام ہے یہ عدل کہ تخلیق پوری کائنات کی عدل پر ہوتی ہے سبحان اللہ اور جہاں تک اس کے فضائل و فعائد کا تعلق ہے اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں تسخیر قلوب ہو لوگ مسخر ہو جائے مجھ سے بات کروں تو لوگ جب تسخیر ہو جائے یا انسان جو کسی دوسرے خاندان میں کسی بہو کی شادیوں کی اچاری کی وہاں سارا خاندان میرا جو دیوانہ ہو جائے ایسی مجھ سے محبت کرنے لگ جائے یا یہ کہ ماں باپ چاہتے کہ اولاد میں یہ سب اولاد مجھ سے محبت کرنے لگ جائے تو یہ اگر کیفے چاہتا ہے اس میں بڑی تاثیر ہے شب جمعہ میں جمعہ کی جرات ہے شب جمعہ میں وہ روٹی کے تھرٹی تیس ٹکڑے بھی لقمیں بنایا ہے تیس ٹکڑے ان تیس ٹکڑوں کے اوپر ہر ٹکڑے الادلو الادلو لکھ لے کالی مارکر سے لکھ لے الادلو تیس ٹکڑوں بھی لکھ کے اب وہ تیس ٹکڑے جو کھائے صرف شب جمعہ میں زبردست تاثیر ہے کہ جو اس کو دیکھے گا فریفتہ ہوگا محبت کرنے لگے گا ایسی تاثیر خاص بے لڑکیاں جو شادی کا معاملہ ہے لڑکیوں کو لوگ دیکھتے رشتے نہیں ہوتے وہ شب جمعہ میں یہ عمل شروع کر دیں انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ ان کو دیکھتے ہی رشتے والے دیوانے ہو جائیں گے کہ رشتے قبول کر لیں گے ایسی حالات یہ اس میں زبردست تاثیر اور دوسری کے لئے اندر تاثیر ہے کہ اگر بچے بگڑے ہوئے ہیں اور نیکی کی طرف آتے نہیں نماز روضی کی پابدی نہیں کرتے یا زبردستی کسیر گزور کے نمازیں مابا پڑھواتے ہیں دل سے پڑھتے نہیں یا خود انسان کی کیفیت ہے کہ نیک عمال میں لگتی نہیں ہے اس کے لئے اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے روزانہ ایک سو چار مرتبہ جو اس کا عدد ہے ایک سو چار مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں اولا ہی گیار مرتبہ دروشی وہ دم کر کے پانی پی لے یا بچوں کو پلا دیا کرے تو یہ روزانہ عمل شروع کر دیا سیونٹی ون ڈیز پابندی سے کرے انشاءاللہ ذوقی عبادت پیدا ہو جائے گا اور خود نیک عمال کی طرف انسان بڑھے گا یہ اس کی اندر تاثیر اور ایک تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہتا اللہ اسے غیب سے اس کو روزی دے دے ایسا کوئی انتظام ہو جائے کسی کی منت ترلے نہ کرنے پڑے اور اللہ بائیزر جاب دے دے بائیزر کاروبار میں نفع شروع ہو جائے اس کے لئے اس میں بڑی تاثیر کہ ہر نماز کے بعد ایک سو چار مرتبہ جو اس کا عدد ہے ہر نماز کے بعد پڑھ کے دعا کرتا رہے اور یہ ایٹی اسی دن تک یہ پبندی سے کرے انشاءاللہ اس کا کاروبار چلے گا اور اس کی جو مالی تنگی ہوگی ختم ہو جائے گی اور ایک اس کے اندر تاثیر یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا کہ کہ وہ جو کسی کا محتاج نہ ہو یعنی جسمانی اعتبار سے بھی اور رزق اعتبار سے بھی تو ہر نماز کے بعد اسی مرتبہ پڑھے اسی مرتبہ پڑھ لیا کرے اور پڑھ کے دعا کر لے اگر اس میں اپنی ولادوں نسلوں کو بھی نیت کر لے کہ ان کو بھی کسی کا محتاج نہ کرنا نہ جسمانی اعتبار سے نہ خارجی کسی نعمت کے اعتبار سے تو وہ یہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کو اور اس کی نسلوں کو کسی بھی قسم کی محتاجی سے محفوظ رکھے صرف اسی دن کی بات ہے اور کدہ بڑا نفع ہے اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے اگر دیکھا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے دشمنوں کو زیر کر دیں گے جو اس پر ظلم زیادتی کر رہے ہیں اس کے دشمن زیر ہوں گے اور جس مقدم مسئلے میں فسا ہوا ہے اللہ باعث ہے تو اس میں اس کو بری کر دیں گے سبحان اللہ حضرت آپ نے جو بات کی میرے ذہن میں ایک دم ایک چیز آگئی ہے جیسے کہ اللہ پاک عدل و انصاف کرنے والے ہیں ان سے بڑا کوئی عادل نہیں ہے تو عدل و انصاف ہونا جتنا ضروری ہے اتنی عدل و انصاف نظر آنا بھی ضروری ہے آپ نے بھی ثابت کیا شروع میں اور وہ آپ نے یوں ثابت کیا کہ دیکھئے انسان کی دو آنکھیں کہاں ہیں جہاں ہونی چاہیے کہیں اور ہوتی ماتھے پہ لگ جاتی ایک آنکھ تو مطلب کتنا عجیب سا لگتا کارٹون بنتے ہیں ایسے تو اللہ نے نہ صرف عدل و انصاف کیا بلکہ عدل و انصاف دکھایا یہ سبق ہے ہمارے لئے جو آپ نے فرما دیا کہ ایسے ہونا چاہیے عدل و انصاف اور عدالتوں میں دوسری بات آپ نے بڑی قیمتی یہ کی کہ ہر ایک کو برابر کا موقع دیا جائے جیسے عدالتوں میں اپنے ڈیفینس کا موقع دیا جاتا ہے اور پھر جب وہاں سے نکلتے ہیں تو جو ان کو سزا ہوتی ان کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ جائز ہوئی ہے چاہے اوپر سے کچھ بھی کہیں ان کو بھی پتا چلتے ہیں کہ جج نے فیصلہ صحیح کیا زیادہ فیصلے صحیح ہوتے ہیں کم فیصلے غلط ہوتے ہیں جو بھی گواہوں کی جو بھی صورتحال بہرحال بہت خوب اور پھر یہ کہ آپ نے بہت سے لوگوں کا جواب دے دیا یا سوالوں کا بچوں کے لیے شادیوں کے لیے بلکہ کیسے اور آسان بات بتا دیا بہت تیس تیس دفعہ لکھیں اور خواتین بچیاں کھا لیں گے ایک ہی دفعہ کی بات ہے یا ایک ہی دفعہ ویسے کر رہے سات جمعہ کر لیں سات جمعہ کر لیں پرنہ ایک ہی میں کافی ہوتا ہے لیکن سات جمعہ کر لیں دیکھیں یہی سوال ہمارے پاس یوٹیوب پر اور کالز میں سوال بھرے بھی ہوئے آپ نے جواب دے دیا بہت خوب بہت عدل و انصاف یہ ضروری ہے اور ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے